اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج ہمیں خاص مقدمہ لے کر آئے ہیں آپ کی عدالت کے اس خاص مقدمے میں آج جن پر مقدمہ چلے گا انہیں بلاؤں اس سے پہلے آج کے جج کو بلانا چاہتا ہوں آج کے اس مقدمے کے لیے ہمارے خاص جج ہیں بھوچ پری فلموں کے بہت بڑے سٹار ہیں سنگر ہیں ممبر آف پارلمنٹ ہیں منوش تیواری اور اب آپ کی عدالت میں آپ مقدم کر رہے ہیں کہ ایسی شخصیت کو جس نے ہم سب کو ہسایا اور اپنی کومیڈی سے پوری دنیا میں نام کمائیا پلیز ویلکم کومیڈی کے بادشاہ کپل شرمہ پلیز ویلکم کپل شرمہ پلیز ویلکم کپل شرمہ آپ کے انتظار ہیں نام شکار آپ کی عدالت میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا نیا حوست کپل شرمہ شرمہ وہی ہے بس میرا رجت کہیں کھو گیا ہے سا آپ سب کا بہت ٹا ہے میں یہاں ہوں کہیں کھو نہیں جائیں شکریہ 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 مجھے زندگی میں کبھی اتنی گھرات نہیں ہوئی امیری ٹانگیں کام رہی ہیں آج کسم سے مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے بلڈ میں سے کسی نے ہیموگلوبین چوس لیا ہے شکریہ شکریہ کپل جی آپ کی جگہ وہاں ہے یہ کام رجل سرمان جی کا ہے جسر آپ کی جگہ پارلیمنٹ میں آج کل آپ یہاں کریں دیکھئے یہ عدالت آپ کی جگہ وہاں ہے اور آج رجل سرمان جی آپ سے آپ کی اپنے مقدمہ چلائیں گے سر میں پہلی بار عدالت میں آئوں میری ٹانگیں کاب رہی ہیں سر نہیں بلکل غبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی جگہ ہے یہ جب دیش کی جنتا آپ کے ساتھ ہے تو کامپنی کی ضرورت نہیں ہے آرہ آپ کی عدالت میں جنتا ہے ایک سیکنڈ سر میٹھے سوال پوچھوں ایک نظر ڈالیں گے کپل شرمان کی نفرتوں کی آندھیوں میں محبتوں کا دیر جلائے جا جنگ کے نگاڑے بیچ پریم کا شنک بجائے جا کجھے نہ مندر کی ضرورت نہ مالا کی یہی عبادت ہے تیری کپل کچھ مانے کو ہسائے سٹینڈ اپ کمیڈین ایکٹر اور سنگر کپل شرمان اداکاری کا ہنر امرت سر میں سیکھا سکول کے دنوں سے ہی کپل شرمان سنگر بننا چاہتے تھے لیکن آج کپل ملک کے سب سے پوپیلر سٹینڈ اپ کمیڈین ہیں کپل بھائیہ کچھ بول رہے سنو گوری ان کو کیا بتا بھائیہ کچھ کپل شرمان کے شو کومیڈی نائٹس ویڈ کپل میں کامیابی کے ریکارڈ بنائی ہیں وہ سوٹ بھی نہیں کو کرتے ہیں اگر ہم راج پال یادہ کو دے دیں تو کیا سا آ جائے گا ڈالوگ کا موڑی بل جائے گا ماتا کنم ویجے دینانات چاہان اس سے پہلے کپل شرمان نے کئی کومیڈی شوز اور ناٹک کیے لیکن کپل شرمان کو شہرت ملی جب انہوں نے The Great Indian Laughter Challenge میں اپنی کومیڈی کا کمال دکھایا کھڑے ہو بھائی پنجاب کا پردانمنطری کون ہے بچے بھی آگے سے بول دیتے ہیں گرداس مان کپل شرمان کی پوپیلیریٹی امریکہ اور کینیڈا میں بھی دکھائی دی اب کپل شرمان فلم کس کس کو پیار کرو میں ایک نئے روپ میں نظر آئیں گے آپ کی عدالت میں کومیڈی کنگ کپل شرمان اپنا مقدمہ خود لڑیں گے اور سنو سنو کیڑے پڑھیں گے آپ کو سلب بندوق کی نوک پہ ڈہین چپکا دی آپ نے سنو تو کپل تیار ہیں آپ شروع کریں الزامات اپنی طرح سے تو تیاری ہو گیا ہوں تو آپ کی عدالت میں پہلا الزام کپل شرمان پر آپ کی عدالت میں کومیڈی کے بادشاہ کپل شرمان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے درشکوں کو دھوکا دیا اب کپل آپ جو کچھ ہیں جی وہ ٹی وی کے وجہ سے ہیں کومیڈی شو کی وجہ سے ہیں جی بلکل سر اور ٹی وی نے اتنا بڑا بنایا جنتہ نے آپ کو اتنا پیار دیا اور میں نے سنائے کہ آج آج کل یہ چرچہ ہے کہ ٹی وی چھوڑ کے فلموں میں جا رہے ہیں میں ٹی وی چھوڑ نہیں رہا ہوں سر پر ہاں یہ ہے کہ ساتھ میں وہ بھی کرنے جا رہا ہوں پر یہ سب لوگ چاہتے تھے ایکچولی تو تمہیں کی پرولم ہو رہی ہے بھگوان دیکھ بھئی اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں کپل اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں کمیل کومیڈی نائٹ سے چھپٹی لے لیں گے کپل دادی اور وہا کے ساتھ یو ایس چلے گئے کپل کے نکھرے بڑھ گئے ہمیشہ اپنی طرف سے کئی بار سوٹروں کے حوالے سے ہمیں پتہ جلا ہے یہاں تو ہم سے پوچھو یہ سوٹر رہتے کہاں مجھے پتہ نہیں یہ تو مطلب وہ ایک بات ہوگی جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ مت کرو چار لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اوپر جب مرکے گے دیکھا وہ چار لوگ تھے ہی نہیں ادھر تو ہم لوگ تو سر یہ افواہیں ہیں میں بند نہیں کیا تھا ایکشلی مجھے ایک میجر انجری ہو گئی تھی فیب میں میں گانا شوٹ کرنے کیا تھا راجستان میں اپنا تو مجھے تھا کہ اس سمیے میں اپنا ویٹ اور کم کر لوں تھوڑا تو میں نے کیا کیا سبھے چھے بج اٹھتا تھا ورکوٹ کیا دیڑ دو گھنٹے اور اس کے بعد راجستان میں مطلب ریت کے اوپر چڑھنا اپنے آپ میں ورکاوٹ ہے سر پیار گھوساتے ہو تو چھے فیٹ اندر چلا جاتا تین فیٹ وہ ایسے سے چڑھ کے جانا واپس آ کے پھر ورکاوٹ پھر ڈانس پریکٹس تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کی میں نے اپنے آپ کو اگزرٹ کر لیا اور اس واجہ سے اور چھے تین چار مہینے کھیچتا رہا میں اس چیز کو اور پھر ایک ٹائم پہ آکے اتنا ایک زرشن ہونا شروع ہو گیا کہ میرے یہ پوری ٹانگ سو جاتی تھی تو میں نے کہا مجھے تو نیند آتی نہیں یہ سو جاتی ہے ابھی کیا کریں تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اب تین ویک کی بیڈ ریسٹ کرو اور اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ میں یو ایس شوز کے لیے جانے والا ہوں تو مجھے بڑے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا آپ اپنا شوز چھوڑ کے اور بیماری کا بہانہ لگا ہے تب اڑی جب ارشد بارسی نے ایک شو کیا سازد خان نے آپ کا شو کیا تو یہ ابوائیں اڑی کہ آپ کپل شرما ٹی وی چھوڑ کر کے پرمنٹلی فلموں میں چلے جائیں گے جی سر ایسا اس لیے ہوا تھا بگوز مجھے اکیس دن کی بیڈ ریسٹ کرنی تھی پر اچھا ہوا ساجد بھائی نے ہوسٹ کیا لوگوں کو پتا چل جاتا پھر دوبارہ آپ کی اجت پڑ جاتی اچھا ایسا ہی مستے کے لیے بول رہا ہوں پر ساجد بھائی نے بہت اچھا ہوسٹ کیا اور پھر ایک ارشد بھائی نے بہت اچھا ہوسٹ کیا اور میں ان دونوں کا شکر گذار ہوں کہ میری گہر حاضری میں انہوں نے بڑا اچھا سنبھالا شو کو اب دیکھیں ہو کیا گیا ہے سرمان خان آپ کے شو میں آئے شاروخ خان آئے بڑے بڑے سٹار آئے اجیے دیب گن آئے یہ سب کومیڈی کرنے لگے ہیں اور آپ کومیڈی کرتے کرتے ہیرو بننے چل دی ہیں اُلٹی دنگا بہ رہی ہے سر آج کل آپ دیکھئے شاروخ بھائی نے ٹی وی سے میرے خیال سے شروعات کری تھی اس کے بعد وہ فلموں میں آئے اور ابھی بھی وہ ٹی وی شوز کر رہے ہیں بچن صاحب بھی ٹی وی کر رہے ہیں آج کل کوئی ایک کام کرتا ہے نہیں ہمارے جڑ صاحب کو دے لو گانے یہ گاتے ہیں اپنی فلموں کے بھوچپری فلموں کے اتنے بڑے سٹار ہیں ابھی پارلیمنٹ میں بھی ہیں آج دو گھنٹے کی چھٹی تھی ادھر آگے بیٹھ گئے آج کل کوئی بھی ایک کام نہیں کرتا ہے اب جیسے یہ میڈم ہے ساتھ ساتھ میں ساتھ ساتھ میں دالت کی کار بھائی چل دی نیچے اپنے بیویل پھنٹ کو میسیج کر رہی ہوں تو میرا تو تو جا آپ کی اچھا لکھیا رہی ہیں آپ اتنی دیر سے اچھا پورا لکھا جھوکا عدالت کی پوروی کار بھائی لکھی جارہی ہے اچھا اچھا سر یہ آپ کی جو فلم ہے جی اس کے نام میں بھی کس کس ہے جی سر کہ ارادہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ کس کس انگلیش والا کس کس نہیں ہے یہ ہے کہ کس کس کو پیار کروں بیسیکلی اس میں سر ایسے ہی اوپر والے کی دیا سے تین بیویاں ہیں وہ گلپرینڈ ہے سگی گلپرینڈ ہے تو وہ سر ایسا ہی ہے اس میں کس ویس ایسا کچھ نہیں ہے سر وہ بڑی کلین کومیڈی ہے میں نے جب وہ فلم شروع کری تو باسمستان سر سے میری پہلی اپیل یہی تھی کہ سر جیسے میرے شو کو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتی ہیں آپ اپنے دادہ دادی کے ساتھ تو ہماری فلم بھی ایسی ہونی چاہیے لیکی پورا پریوار اس کو بیٹھ کے دیکھ سکتی ہے تو وہ بلکل ایک دم پریوارک فلم ہے سر اب باسمستان تو یہ کہتے ہیں کہ کومیڈی سین تو بہت اچھے کیے کپل نے لیکن جب وہ رومنٹک سین کرنے کے موقع آیا تو پسینے چھوٹ گئے اب آپ اسی بات سے اندارہ لگا سکتے میں کتنا شریف آدمی ہوں ایکچلی سر یہ ایسا ہوا تھا راجستان میں ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے تو کچھ ایک دو ریپورٹر بہاں پہ آئے اور انہوں نے میرے پسینہ دیکھا ہوگا تو انہوں نے شاپ دیا کپل شرما کے چھوٹے پسینے یہ نہیں دیکھا کہ گرمی کتنی ہے گرمی تھی ایکچلی سر پہلے پہلے ڈر بھی لگتا ہے سر رومانس کرتے ہیں آپ کسی کی بہو بیٹی کو پکڑ کے کھچنا برا لگتا ہے تو ہوا کیا میں ایسے ایسے جہاں پہ انہوں نے ایکچلی کیا کہ میں نے ان کو بولا اباسمستان سر کو میں نے کہا سر میرے کو ڈانس واس منت کرائیے گا تو ابوڑے چلاک نکلے انہوں نے کیا کہ یہ شروع رومانٹک سین سے کیا کہ اس لڑکی کو ایسے پکڑ کے ایسے کھچنا ہے تو ہیر میری اچھا میں ڈرتا تھا کہ میں کہا نہیں ایسے کیسے کسی کو ایسے پکڑ سکتے ہیں اس کا ہاتھ ہی نہ آجائے سامن نہیں در لگتا ہے کسی کی بچی کہاں پہ آئی ہے پھر میرے کان میں آکے مستان بھائی ہیں جو اباسمستان دو لوگ ہیں کسی لوگ ایک بھی سمجھ لیتا ہے جی جی وائٹ پردست تو انہوں نے میرے کان میں آکے بولا کہ تے تمہاری ہی رو انہیں تمہارے لیے اس کو پیسے دیے گئے ہیں ایسے بنداز کھیچو پھر میرے میں کانفیدنس میں نے کہا بچ کی گیا پھر میں نے سر رومانس کیا اور وہ رومانس آپ یقین نہیں کریں گے سر کن پرستیتیوں میں کیا پورا گانا جب پیکپ ہو گیا بعد میں مجھے بتایا گیا کہ وہ جو بڑا خوبصورت تھا راجستان میں ایک جگہ تھی یہ اس کے پاس تھی نہیں نہیں آپ نے ویسے میں جاگ میں بلا شمشان گاڑ پر وہ سیریسلی اس کے نیچے کبریں تھی سر رومانس تو کر کے آگے رات کو میرے کو نیند نہ آئے میں نے کہا جو لوگ نیچے سو رہے ہوں گے وہ کہے کہ کون ہے سمندر میں کنارہ تو کر کے گیا پر ایسا بھی ہوتا ہے سر تو رومانس کرنے میں آپ کو ڈر نہیں لگا پہلے پہلے دل لگا سر اندر سے پنجابی ہے نا سر یا تو ہماری قوم ایسی یا تو کچھ نہیں کرتے یا سیدھے پردار منتری بنتے ہیں اور آج کل نہیں چل رہی ہے مجھے چار نہیں دیے مجھے چار نہیں دیے اے تک چار جائے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں سر جی آپ یہاں بیٹھے ڈیوٹی کون کر رہے ہیں بھار چلی اچھا مجھے بہت اچھا لگا سر آپ آئے بردی میں آپ کو بتا میرے پیدا جی پولیس میں تھے تو مجھا میرا پولیس والوں سے خاص لگاوا ہے سو تھینکیو سو مچ آپ آئے شو میں شکریہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کی جو بڑے بڑے سٹارس ہیں سلمان ہیں کوئی اپنی فلم ایٹ پہ ریلیز کرتا ہے کوئی اپنی فلم ڈیوالی پہ ریلیز کرتا ہے آپ نے ایسا کوئی سوچا نہیں سر جنتہ جیادہ جانتی ہے مجھے لگتا ہے سارے بڑے بڑے تحار انہوں نے ایکچولی اککوپئی کر لی ہیں تو میں کسی دن رات کو دیکھوں گا بارہ بے چپ چپ ریلیز کر دوں گا پر مجھے آسا لگتا ہے سر لوگوں کا اتنا پیار کبھی بھی ریلیز کریں تو اتنے پیار ملنے والے ہیں آپ کے شو میں جب یہ سب سٹارس آتے ہیں یا ہیروینس آتے ہیں سب اپنی فلموں کو پروموٹ کرتے ہیں بہت بات کرتے ہیں اپنی فلموں کی آپ بھی ان کی پوری مدد کرتے ہیں تو آپ کیسے پروموٹ کریں اپنی فلم کو میں یہاں آگیا آج اور سر یہ میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں یہ میرا ڈریم تھا میرا ڈریم بھی نہیں تھا اتنے بڑے سپنے بھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی عدالت میں کبھی آنے کا پر میں یہ شو اتنا کیونکہ میں سر آپ سے بڑا متاثر ہوں آپ ایسے آدمی ہیں جن سے تو مطلب پردان منتری کینڈیڈیٹ بھی وہ بھی ایک بار گھبراتے کہ کیا پوچھنے والے ہیں کئی لوگوں نے کوشش کی بھی کہ ان کے پیپر لیک کروالیے جائیں پہلے جو ان کے ہاتھ میں رہتے ہیں سو ایک ڈر بھی ہوتا ہے لیکن مزہ بھی آتا بگوز آپ بنداز پوچھتے ہیں اور میرے لیے یہ ڈریم کم ٹرو اثر میں آپ کے شو میں ہوں یہاں پہ سو مجھے لگتا ہے کہ کپیل جتنا پیار جتنا جوش لوگوں میں دکھائی دے رہا ہے میری بہت شب کامنے آپ کے ساتھ ہیں پوری جنتہ کی شب کامنے ہیں آپ کی فلم جب پچیس ستمبر ریلیز ہو تو یہ سپر ہٹ ہو بہت لوگ اس کو دیکھیں اور یہ نئے ریکارڈ بنائے ہماری شب کامنے شکریہ آپ کے دالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں کومیڈی کے بادشاہ کپل شرما پر آروپ ہے کہ یہ فلرٹ کرنے میں اول ہیں کرینا ہو کٹرینا ہو ڈیپکا ہو پریانکا ہو جس کے نام میں کا کا لگا ہوتا ہے خوب مزہ کرتے ہیں مستی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو فرا خان اب کیا کرے سر ہاں پرینیتی بھی مجھے گریب آدمی کے پاس لے دے کہ یہی تو ہے کچھ اور سر ملنی تو ویسے بھی نہیں ہے تو کم سے کم یہی مستی کر کے اپنا من بہلا لیتے ہیں تو ایسے ہی سر کچھ اس میں کچھ اچھا میں نے سوچا کھا سے کپل کھا سے کٹرینا کھا سے کرینا وہ بھی ہے سر کھا سے کمینا پر بھی تو ہے ایسے ہی سر پیار محبت باتنی چاہیے چار دن کی زندگی کیا لے کے جانا ہے یہ جو جتنا پیار بات کے جاؤ یہ جو شوق ہے پیار محبت باتنے کا جی جوانی میں بھی تھا یا ابھی ایسے ہو گئے آپ جوانی سے سر کا دات پرے بچپن سے ایکچلی میں بس صحیح جوانی جو ہوتی نا بیسیکلی وہ یہ ہوتی جو آپ کالیج میں آپ جاردر کالیج سٹوڈنٹس ہیں کالیج میں واقعی پر نئی سر میں نے دیکھی ایک چیز ممبئی اور ڈلی ہو گیا یا کولکاتا ہو گیا بڑے بڑے شہر جو ہوتے یہاں پہ ہوتے لڑکا لڑکی جو گھومنے جاتے ہیں بائک پہ ڈیٹنگ ویٹنگ ہمارے کالیج میں نہیں تھا سر کچھ ایسا پورا سکول تو میرا ایسی ہی تھا لڑکو لڑکوں گئی دوسرے کا موں دیکھ کے بڑے ہو گئے اتنی شکلیں یاد ہو گئی ہمیں کہ سب کی ملنے لگی تھی ایک ٹائم پہ آگے اور کالیج میں سر ایسا کچھ نہیں کالیج میں جا کے میں تھوڑا مجھے میرا تھیٹر کی طرف زیادہ دھیان تھا کچھ لڑکی ہیں کہ سروبر صاف کرنا ہے تو سارے کالیج کو لے گئے ہیں تو میں لڑکی کو دیکھ رہا لڑکی میرے کو دونے ایک دوسرے دیکھ کے مٹی خود رہے ہیں تو یہ تو یہ یہ رو رومینس جو بتا تھا ایمپریس کرنے کے لیے کیا کرتے تھے لڑکوں کو میرے کو سکوٹر سر بڑا لیٹ ملا وہ بھی میرے فادر لے کے آئے پتہ نہیں وہ LML ویسپا کمپنی کا تھا کہ کون سی کمپنی کا تھا وہ چیسی جو اس کی تھی وہ ایسے سیدھی تھی تھوڑا سکوٹر ٹیڑا ہوتا نا اسے کر کے تھوڑی اکڑ ہوتی ہے کہ میں سکوٹر ہوں وہ ایسے سیدھا سکوٹر تھا کوئی پتہ نہیں کون سی کمپنی تھا وہ ایسے ہی تین چار ہزار پر میں مل گیا تو میں وہ لے کے جاتا تھا بیس روپے کا پیٹرول ڈالوانا اس میں صبح کالج جانا شام کو آنا بس اس میں سے بیس روپے کا پیٹرول خرچ ہو جاتا تھا شام کو کالج میں پلے کی رہیرسل کے لیے جاتا تھا تو مجھا تھا کہ ابھی شام کو کون سا کچھ دیکھ رہا ہے صبح ہی دیکھنا ہے سب لڑکیوں اڑکی میں شام کو اپنی چھوٹی سیسر کا لیڈی سائیکل لے کے جلا جاتا تھا اچھا میں لیڈی سائیکل لے کے شام کو رہیرسل کے لیے روج جاتا تھا تو ایک دن میرا دل کے میں لسی پیتا ہوں وہ ہمارے لسی کی دکان تھی میں نے لیڈی سائیکل ایسے کھڑا کیا سر سائٹ پہ تنگ گلی تھی تو لسی پی رہا ہوں تو انا میری کلاس میٹ ہی ایک آ رہی تھی اپنی ماں کے ساتھ وہ کالج کے سامنے رہتی تھی تو اس کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا اس کی نظروں میری عزت بڑے کی کہ میں لسی پی رہا ہوں دس روپے کا گلاس ہے تو میں ایسے لسی پی رہا ہوں تو میں نے کہا کسی طریقے یہ دیکھ لے کہ میں بڑا والا گلاس پی رہا ہوں چھوٹا بھی نہیں ہے تو میں ایسے لسی پی رہا ہوں ٹائمنگ دیکھئے بھگوان نے جب آپ کو گرانہ ہوتا ہے بہت بری طریقے اینڈ موقع پر ایک گڑڈا لے کے بڑے بڑے دھاغوں کے بندل ہوتے وہ لے کے فرسٹریٹیڈ سا آدمی بیٹھا گوٹ آنگے اے سائیکل کس گا ہے جو سڑک سے نکلنا نا اس کو اچھا سر میری لسی نہ اندر نکلے مجھے تھا کہ اچھا وہ لڑکی بھی دیکھ رہی ہے وہ کھڑے وہاں پہ کوئی دکان پہ میں بالکل سامنے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بنا ہوا نہ میں بول سکتا ہوں کی سائیکل میرا ہے کیونکہ اس نے مجھے ہمیشہ سکوٹر پہ دیکھا ہے تو میں بھی ایسے گئے کہ میرے کو کیا پتا ہے سر اس نے میرے سامنے میرے سائیکل پہ ایسے لات ماری میرا سائیکل ایسے بیس فٹ آگے مجھے لگا میرے لات ماری کسی نے اچھا اس کو لات مارتے بھلا اس نے دیکھا نہ ہو لڑکی نے میں نے تو دیکھ لیا مجھے سائیکل اٹھاتے ہو اس نے دیکھ لیا تو یہ میرے ساتھ ایک بڑا مجھے اس سمیں میرے ساتھ دی یہ سب سے بڑی تراثتی لگتی تھی سو ایسے بڑے کانٹ ہوئے ایک بار اور ایک نا ایک ایسے لڑکی میری فرینڈ بن گئی ایک لڑکی میری فرینڈ بن گئی ایسے ہی تو کہتی ہی ہم لوگ گھومنے ہماری یونیورسٹی کے سامنے پیزا وہ نیا نیا پیزا کا کھلا تھا کچھ ریسٹورنٹ تو میرے پاس اسی روپے تھے میں پیسیو پر جوب کرتا تھا تو اسی روپے میرے پاس تھے تو میں نے حساب لگایا گھر میں ساٹھ روپے کا پیزا تھا شاید اس میں ابھی تو ایک سو بیس لیڑھ سو سے کم نیا آتا ہے ساٹھ روپے کا پیزا دس روپے کا کھولڈرین بن گئی ست روپے ہیں پیٹرول ہے اس میں دس روپے بچے تھوڑے ٹپ دے کے تو انجوائے اچھا میں گیا پیزا مگوایا پورا فل سائز پیزا اور ساتھ میں کھولڈرین وہ پتہ نہیں بھوکی گھر سے آئی تھی پورا اچھا میں ایک سلائس دیری دیری کر کے کھاؤں کبھی اس میں سے مشروب اٹھا لوں کبھی اس میں آلیو پورا بھی نہ کھاؤں کہ اگر جلدی ختم ہو گیا تو اور مگوانا پڑ سکتا ہے تو میں نے ایک سلائس نہیں ختم کیا سر اس نے پورا ختم کر لیا اوپر سر گندہ سا ڈکار لے کے اس نے فرنچ فرائز آرڈر کر دیا فرنچ فرائز آرڈر کیا میرا بجٹ ہل گیا سر تو میں تو سوچ لیا تھا فیسے ہی اس کے بعد ملی نہیں میرے کو وہ اس کو لگا ہویا جو ایک ٹائم کا کھالنے کی لاپ آیا پر آج دیکھتی ہوگی اس اس زمانے میں اس زمانے میں آپ کیسے دکھتے تھے اس کو کچھ تصویریں میرے پاس میں ہیں اور نہیں سر یہ زرہ میں جنتا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کپل شرما جب پولیج میں تھے جب یہ لڑکیوں پر سکوٹر پر بیٹھ کے لائن مارتے تو کیسے لگتے تھے یہ کہا لائن مارتا تھا بچپن میں کتنا ٹیلنٹڈ تھا پانچ ٹروفیز پورا میرا ہے پورا ہے یہ تو میری بچپنی یہ تو ویشنو مادا کی پوٹو سر ویشنو مادا گیا تھا میرے بائی کے ساتھ اتنی ٹروفیز آپ نے جیتی واقعے میں ٹیلنٹڈ تھے اور میں نے سنا کہ جس کالج میں آپ پڑھے ہیں اسی کالج میں ہمارے فارمر پرائیم سٹر ڈکٹر منمون سنگھ بھی پڑھتے تھے جی جی بالکل یہ سچی بات ہے اور مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس بات کو جان کے منمون سنگھ جی یہاں پر پڑھے ہیں جس کالج میں اسی کالج میں نہیں یہ کون سے چیچر تھے جنہوں نے ایک کو بولنا نہیں سکھایا دوسرے کو سر آپ کو تو سی بی آئی میں ہونا چاہیے اتنی انفرمیشن تو ان کے پاس نہیں ہوتی ہے دیکھیں وہ کتنے شانت اور آپ کتنے نٹکڑ شرارتی سر اپنا اپنا سبباب ہوتا ہے اسی لئے وہ شانت سبباب کی اسی لئے ان کو باگڈور بھی بڑی کام کی سنبھال لیے دیش سنبھال لیا آپ مجھے کوئی اپنی بیٹی سنبھال لے کے لیے دیش سنبھال لیا دیش سر اپنا اپنا سبباب ہوتا ہے انہوں نے تو سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا بننا ایکونومیس بننا ہے جی آپ نے سوچا تھا کیا بننا ہے سر مجھے نا سیریسلی بتاؤں مجھے صرف شوق ایکچولی سنگنگ کا تھا پہلے تو میں ایسے ہی مجھے لگتا تھا لیکن ہمارے کالج میں فنکشنز ہوتے تھے گرنانک صاحب کا ایک گرپرب ہوتا تھا تو اس میں میں ایک دھارمک شبد گاتا تھا اور ایک کرشن جنماشتمی منائی جاتی تھی تو جنماشتمی فنک ختم ہونے کے بعد ایک ایک لڈو ایک ایک کلال ملتا تھا سب سٹورنٹس کو تو میں ہمیشہ سر اس میں بھجن گاتا تھا مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ جب آپ پڑھتے ہو دیکھیں اب آپ یہ بات چھپا رہے ہیں یہ بھی تو بتائیے کہ آپ آگے نہیں ہوتے تھے پیچھے جو کورس ہوتا تو اس میں کھڑے ہوتے تھے نہیں یہ بات بات کی ہے جب میں پروفیشنلی کرنے لگا جب میں کالیج فنش کیا اس کے بعد پنجابی سنگرز کے ساتھ میں ایسے شوز کرنے جاتا تھا تو پیچھے میں کورس کرتا تھا تو پر سر وہ بڑا ٹف پیریٹ تھا مطلب پنجاب میں جب آپ شادیوں کے شوز بغیرہ کرتے ہو تو یہ مطلب وہاں پر پیسے کمانا ایزی نہیں ہے مجھے یاد ہے ایک کوئی پولیس آفیسر تھے ان کے ان کے بردر ان لوگ کی شادی تھی ان کے سالے صاحب کی سالے کی شادی ہوتی تو جی جا تو ویسی جی جا ہوتا ہے ایک تو اوپر سے سالے کی شادی تو پہلے تو انہوں نے مطلب ان کے اپنے پرسنل جو بھی ہارتیار تھا گولیاں چلائیں اور جو ٹینٹ لگے ہو تھے ان میں چھید کر دے ٹھا ٹھا گولیاں چل رہی ہیں اور ہم لوگ گانا بھی وہ گار تھے گولیں چلانے شروع ہوئے تو ہم لوگ دیرے دیرے کر کے ہم لوگ ساؤنڈ سپیکر کے پیچھے اور وہ صاحب اوپر آ کے سٹیج کے اوپر تو مجھے مطلب ڈر لگا کہ یہ میری زندگی کا آخری شو بھی ہو سکتا تھا فیریسلی وہ بڑا مشکل ہوتا تھا پر وہ ٹھیک ہے سر ان چیزوں نے بڑا سکھایا ہے تو سنگر بننا چاہتا تھا پر میں نے باہر جب دیکھا اتنا ٹیلنٹ ہے ہندوستان میں اتنا سارے ریلٹی شوز آتے ہیں سنگی کے لائنیں لگی ہوتی ہیں اور ہزاروں لوگ اور سب کے سب سریلا گانے والے تو پھر میں نے کہا بھائی اپنی دال نہیں کلے گی پر ایک ٹائم ہوتا سر اگر آپ آپ کچھ چیز مان کے چلتے گی مجھے یہ کرنا ہو جاتا ہو جیسے سنگر بننے کے لیے نکلا تھا لیکن دیرے سے ریلائز ہو گیا میرے کو کہ نہیں ہونے والا پھر ایکسیڈنٹلی یہ کومیڈی شروع ہو گئی اب وہ کرتے کرتے اپنے کام کو مانداری سے کرتے جاؤ تو آپ کے جو سپنے وہ اپنے آپ پورے ہوتے کتنی مانداری سے آپ کر رہے ہو کیونکہ آپ سنگر نہیں بن سکے اپنے ارمان پورا نہیں کر سکے تو بڑے بڑے سنگرز کا مزاک اڑاتے اپنے شو میں نہیں مزاک نہیں اڑاتا ہوں سر میرے کو اچھا لگتا ہے کیونکہ میں نے کبھی کیونکہ میں نے سیکھا نہیں سر لیکن میں نے سنا بہت اچھے سنگرز کو ہے میں پتنیت بھیم سین جوشی صاحب اب اس دنیا میں نہیں لیکن میں ان کا اتنا مرید ہوں کہ مجھے لگتا بھی نہیں وہ گئے ہیں اس دنیا سے کیونکہ جب تک ہم ان کو سنتے ہیں ان کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ ہمیشہ آمر ہیں میں ہریرن صاحب جگجید صاحب گلام علی صاحب کو سنتا ہوں جگجید کی تو آپ ایک پروبلن پر بتا رہے تھے ایک شو میں نہیں میں ایسے ہی صاحب منگڑن تھی ایک چیلی بھی کہانی میں سوچتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ کبھی جاتے ہیں جیسے آپ سب لوگ کالیج گوئنگ سٹوڈنٹس ہیں اچھے اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں تو کئی کے بار ہوتا ہے صاحب بہت بڑا میلا چلے گئے آپ چالیس ہزار کا کراؤڈ ہے بیچ میں پینتیس ہزار پی کے آئے رہتے ہیں دیوالی دشہرے کا میلا ہے انجوائے کر رہے ہیں لوگ تو وہاں پہ پھر فرمائشے کرتے ہیں لوگ ہیں تو میں ایسے ہی اپنے مند میں سوچتا رہتا ہوں کہ ان کو بھی تو پرولمز آتی ہوں گی کیونکہ آڈینس تو بھگوان کا روپ درشک سب بول دیتے ہیں کچھ بھی تو کئی بار دو لگے ہوئے تو انجوائے میں پتہ بھی نہیں چلتا ان کو سٹیج پہ کون کھڑا ہے سنونی کم گانے تو ان کو دو پیک لگا کر رہے ہیں ہیلو جن رہے ہیں ایسے ہی میں نے اپنے شو میں اپنے شو میں اپنے شو میں اپنے ایسے ہی فکشن کریٹ کیا میں نے کہا ہوسکتا ہے کہ ان کو ایسی پرولمز آتی ہوں تو وہ کیسے ہنڈل کرتے ہوں گے بتا دیجئے کیسے بتایا تھا آپ نے ایسے میں سوچتا ہوں کہ ایسے ہی میں نے کہا کہ ہری ہرن صاحب ہے وہ چلے گئے کہیں ایسے ہی کیونکہ ان کی آواز تو سب پہچانتے ہیں پر لوکس کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے چوٹی رکھی ہوئی ہے ایسے لمبی داڑی بڑھا لی ہے تو کہیں پنجاب میں فنکشن کرنے چلے گے پنجاب پولیس کے آفیسرز بیٹھے ہوئے یہ کہوں نے بھائی سب تو وہ گانا گانا ہے اپنا تو ہی رہے تو ہی رہے تیرے بینا میں کیسے جیوں تو ایک آفیسر نے نہیں پہچانا بھائی مسٹیک کہتا یہ کون ہے بھائی سب دوسرے والے ساتھ والے بولنے سر یہ ہری ارن ہے کون ہے سر ہری ارن اچھا یہ چیر ہرن تو سنا تھا ہری ارن کیا ہوا ان کو کوئی اور منی شیلہ ٹائپ نے آئے گانے کچھ سنا ہے تو کہتے نہیں میں نہیں گا منی شیلہ میں نہیں گا سکتا تو گورنمنٹ کا فنکشن ہے آپ کیسے انہوں نے اپنا نکال جائے نہیں گا سکتے منی رے منی رے تیری کہاں گئی چنی رے تو ایسا ہی تھوڑی بہت مستی کرتا رہتا اس نے آپ نے سونو نگم کا بھی بتایا تھا کہ ہر گانے کو ایک رومنٹک طریقے سے وہ سر ان کے اوپر ماہ سرسوٹی کی اتنی کرپا ہے نا وہ ہمیشہ ہی میرے کو یہ لگتا ہے ان کے کوئی بھی گانہ آپ سن لو نا وہ اتنا فیل کے ساتھ گاتے ہیں ان کا ایک گانہ میرا بڑا فیوریٹ ہے جو میں ہمیشہ گاتا رہتا اپنے شو میں بھی یہ فلم آج جو آئی تھی ابھی نہیں نہیں والی اگنی پتھ میں سے ہے وہ وہ گانہ ہے ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کو کسی طریقہ کا بھی گانہ دے دو یہ اس میں میلوڈی ڈال دیں گے کوئی بھی دے دو آپ چیزے اس کو بھی یہ میلوڈی کر دیں گے میرا ایسے ہی صرف مستی بہت چلتی رہتی ہے دیکھیں گے ماریں گے مجھے تو جب یہ بڑے بڑے سنگرز آتے ہیں آپ کے شو میں آپ ان کا مزاک اڑاتے ہیں تو بعد میں کچھ کہتے نہیں یہ نہیں سر ایکچلی اگر آپ دیکھیں گے تو میں مزاک اڑاتا نہیں ہوں میں ان کے ساتھ مستی کرتا ہوں اور اگر میں ان کا مزاک اڑاؤں تو سر وہ کبھی دوبارہ آئیں گے بھی نہیں تو سب لوگ بار بار آتے ہیں شو میں تو ہاں ہسی مزاک ضرور کرتے ہیں اور سب اپنے دوست آتے ہیں جیسے آپ لوگ آج یہاں پہ آئے ہیں تو لوگ آتے ہیں وہاں ہمارے شو میں تو وہ سامنے سے سر بہت ویٹنگ رہتی ہے ایکچلی یہ نہیں کہ میں اپنے شو کی تاریف کر رہا ہوں پر جیسے آپ کے شو کو لوگ دور دوسرے دیکھنے آتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں کہ ہاں مستی مزاک کریں گے تو ہم لوگ ایسے ہی اور وہ آپ دیکھئے جتنے بھی سٹارز ہمارے شو میں آتے ہیں فلم سٹارز آتے ہیں سنگرز آتے ہیں نارمل لائف میں آپ ان کو دیکھیں گے تو بڑا سیریس ہو کے انٹروی دیتے ہیں پر وہاں پہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں سڈنلی ایک دم سے سب بٹی ہو جاتے ہیں مزا آتا ان کو کیونکہ سامنے ایمی ایسا ملتا ہے اوپر سے ہمارے سیدو صاحب سامنے بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی بڑا انرجی بھرکے رکھتے ہیں پوری سوال ہوتے تھے تو مطلب with due respect ایسے کوئی لیڈی بیٹھ جاتی تھی ساری لگا کے تو اتنے تھنڈے سوال پوچھنے تو اس سفر کی شروعات کہاں سے ہوئی سامنے والا بھی تھنڈا ہو گیا بس میں بہت گریب تھا لیلوے سٹیشن پہ سویا تھا سوال ہی ایسا مریل سا سامنے بھی آدمی ایسا ہو جاتا ہے so sad inspiration کہاں سے ملتی کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ مشہور ہو گیا بندہ اچھا ہی لگے گا کیا کہے کہ نہیں جی مشہور ہو گیا ہوں تو میرا بی پی لو ہو رہا ہے میں اچھا نہیں پھیل کر رہا ہوں تو سر وہ چیزیں میں نے سر آپ سے بہت سکھا میں فرانکلی کہتا ہوں یہ بات کیونکہ آپ کے آپ کے کوششن میں ہی ایک ہیومر ہوتا ہے اپنے آپ میں سامنے والا چاہے جواب دینا دے آپ رسپونس لے جاتے ہیں تپل آپ کی واقعی میں اس بات کے لئے تعریف کرنی ہوگی کہ آپ نے سنگنگ میں ایکٹنگ میں اینکرنگ میں جی سب میں کمال حاصل کیا اور جتنا لوگ کو آپ نے ہسایا جتنا لوگ کو آپ نے لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا اتنا پیار لوگ کا آپ کو ملا یہ بہت کم لوگ کو یہ نصیب ہوتا ہے شکریہ سر آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں کومیڈی کے بادشاہ کپل شرما پر آروپ ہے کہ یہ ہر کسی کا مزاک اڑاتے ہیں کپل آپ پولیس کے پریوار میں جن میں آپ کے فادر پولیس میں تھے پولیس لین میں رہے پلے بڑھے اتنا پیار ان لوگوں نے آپ کو دیا اور اپنے ہر شو میں پولیس کا مزاک اڑاتے ہیں اچھا وہی بات میں پھر دوبارہ اکسپلین کرنا چاہوں گا ابھی جیسے میں نے ایک قصہ بتایا چاہے منگڑنت بنایا کہ ایسے ہری ارنجے گئے پولیس کے فنکشن میں تو میں نے اس میں پولیس کا مزاک نہیں اڑایا وہ کسی کا اڑا رہے ہیں سر میں ایک بات مجھے ابھیاں بتا رہے تھے وہ گولیاں چالا رہے تھے وہ مزاک نہیں اڑا رہے تھے نہیں وہ چلا رہے تھے میں تو سچ چلا رہا رہا تھا میں نا اچھلی گلز کالج میں جب کرواتا تھا پلے بگاڑا تو نا یہاں پہ امریسر میں اور جلندر میں ہم لوگ کام کرتے تھے تو نا وہ پولیس کی گاڑی کی گشت لگاتے تھے کی وہ لڑکے آتے نا فالتو میں ایسے موٹر سیکل بے گیڑیاں مارتے ہیں جو تو میں اپنا سکوٹر لے کے وہی اسٹرولیکل سکوٹر میرا وہی انٹیک سکوٹر لے کے میں پتہ ہی نہیں کونسا آج تک نہیں پتہ جلا میں اپنا سکوٹر لے کے سر تو میں کالج سے لڑکیوں کالج سے باہر نکل رہا تھا تو مجھے باہر نکلتے نہیں دیکھا انہوں نے مجھے سکوٹر سٹارٹ کرتے وہ پکڑ لیا تو ایک حوالدار نے آکے میرا کو ایسے پکڑ لیا ادھر چلو کہتے ہیں میں نے کہا میں نے کیا کہ میری سنی نہیں ویسے آدمی کا کونفرنس لوس ہو جاتا ہے تو میں چلا گیا تو وہ اب بڑا پریشر رہتا ہے پولیس والوں کے اوپر کیونکہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے میرے فادر کو میں نے دیکھا ہے کی ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ پولیس والے یہاں پہ کھڑے ہیں یا ہم لوگ بولنے پہ آتے تو کچھ بھی بول دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بہت پریشر رہتا ہے تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اس میں وہ گرم مزاز موڈ میں تھا تو میرے کے بولتے اچھا انہوں نے میری بات ہی نو سنی شتر مہرے اس کو پکڑ کے جا کڑ کے جا میرے کو سمین آئے میں نے کہا سر میں اچھا آدمی جب ایسے پولیس کے ساتھ سامنے پکڑ آجا تھوڑی انگلیش بولنے کوشش کرتا کہ میں تھوڑا میں نے کہا سر آئے میں میں مکری ٹیچر کیا کرتے ہو میں نے کہا سر میں میں مکری ٹیچر نے ادھر یہ تو ان کو سمجھ نہیں آئے مکری کیا ہوتی ہے ہم مکری چل بھاگ جائے دوبارہ مت کرنا تو میرے کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ میں نے کیا کیا اور میں نے کہا نہیں چپ چپ نکلی جاؤ ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اچھا میرے سام جب میں نکلا نا ایک اور قصہ ہوا وہاں پہ ایک آدمی آیا ایسے مروتی ایٹھ ہنڈر میں تو اس کو بھی روک لیا اس کی بیلٹ ویلڈ نہیں لگی دی یا کچھ اچھا وہ اپنے اٹیٹیوڈ میں کہ میرے پاس کاری ہے وہ ایسے اترا کاری میں سے کہاں کہتا جانا اس نے اچھا کئی لوگ ایسے عجیب بھی بھی کرتے تب ہی میرے خیال سے پولیس والے بھی کڑوے ہو جاتے ہیں اس نے موبائل لگایا ایسے کسی کو تو بتایا بھی نہیں کس کو لگا رہا سیدھا بولتا ہے یہ بات کریے تو وہ ایسے جو جو تھا وہ گسے میں تھا کیا کہتے ہیں بات کریے کتل لاؤ پڑک کر کے مارا اس کا سم کارڈ کہیں پہ موبائل کہیں بیٹری بات میں نے نا سڑک پہ اپنا موبائل کٹا کرتا تو میں نے کہا پہلے ہی پہلے ہی جا کے ڈھنگ سے بات کر لے تو ہم لوگ کبھی کبھی ایسے ان کے اوپر بول دیتے لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہم لوگوں کو بھی اچھے سے بیو کرنا چاہیے پولیس والے کی فیملی سے میں تو یہی کہانا چاہوں گا اور بڑا محنت ہوتی بہت پریشر ہوتا ان لوگ کے اوپر پولیس والوں کے بات سمجھتا ہوں آپ پولیس پریبار سے آئے آپ نے دیکھا آپ ڈاکٹرز کا مزا کڑھاتے ہیں وہ تو سب کی سیوہ کرتے ہیں ڈاکٹر بھگوان کا روپ ہوتا ہے سر بلکل ہے ہم نے سر ابھی ایک حالی میں ممبئی میں ڈاکٹرز ایسوسیشن نے آل انڈیا ڈاکٹر ایسوسیشن تھی انہوں نے ہمیں پروچ کیا کہ آپ ہمارے لئے شو کرو اب اگر میں ان کا مزا کڑھا تو ہمارا شو نہیں کرواتے ہو پر میں نے وہاں پہ رہا میں نے ان سے پوچھا بھی تو میں نے ان سے باتیں کی جو بیویاں تھی ان کے ساتھ باتیں کی میں نے کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں بہانے لگاتی ہیں کہ آج میرا موڈ نہیں میرا سردر دو رہا ہے آج یہ کام تم کر دو تو میں نے کہا ڈاکٹر کی بیویاں کیا کرتی ہیں تو بولتا ہے بھلے ہی ہم ڈاکٹر ہیں لیکن ہمارے ساتھ سیم ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم ڈاکٹر ہیں بیوی تو بیوی ہوتی نا تو یہ سب چیزیں میں نے سو مجھے مزہ آتا سر ایسے ہی کبھی جیسے ہم لوگ ابھی یو ایس گئے تھے تو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے دیش میں بھی وہ سب چیزیں کیوں نہیں کیونکہ میں نے سر میں سچ بتاؤں آج میں دلی میں ہوں تو میں دلی میں بہت برا وقت دیکھا میں نے میرے فادر صاحب یہاں سفدر جنگ ہسپٹل میں تھے تو تین مہینے تو ہمیں ایڈمیشن ہی نہیں ملا وہاں پہ کیونکہ گورنمنٹ ہسپٹل ہے اور اتنے سارے وہاں پہ میں نے دیکھا بیٹ تو بھرے پڑے تھے نیچے زمین پہ لوگ لیٹے ہوئے تھے ان کو نیچے گلوکس لگ رہے ہیں یہ دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے پھر میں جب مزاک بڑاتا ہوں تو میں دل سے وڑاتا ہوں میں بولتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے ابھی ہم لوگ امریکہ گئے تھے تو میرا وہاں پہ جب میرے انجری ہوئی تھی تو میری سپائن میں انہوں نے ڈریکٹ ٹک انجیکشن دیا جس سے کی پین تھوڑا چلا جاتا ہے اس کے بعد ایکسسائز کر کے ایک دو مہینے میں میں اوکی ہو گیا جتنا بھی ٹائم لگا تو وہ مطلب اتنی وہاں پہ انسانی زندگی کی بڑی عجت ہے وہ لوگ ان کے ہسپیٹل میں چلے جاؤ آپ کو لگے گا ہی نہیں ہسپیٹل آپ کو لگے گا فائشٹر ہوتل میں آگئے آپ لوگ اتنی صفائی نرسیں ان کی دیکھ لو مزہ آجاتا سر مطلب 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 یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ ہسپیٹل جو ہیں ان میں صفائی زیادہ ہے ان میں سٹاف اچھا ہے ان میں کوئی ایپسنٹ نہیں رہتا ہے سب جگہ ایک ہی ہونا چاہیے سو میں نے بہت یہ جیلا ہے آپ تک جان نرسوں پہ زیادہ گیا باقی چیزوں پہ کم سر ایسے ہی میں نے دیکھا کیونکہ جو ہماری یہاں پہ نرس ہوتی خاص طور پر گورنمنٹ ہسپیٹل میں جو سینئر نرسیں ہوتی ہیں ان سے آپ کو بڑا ماں کا پیار فیل ہوتا ہے وہاں کی جو نرسیں ہوتی سر قسم سے میں نے وہاں پہ بولا بھی تھا وہ آتی ہیں نا سر ایسے ایک تو وہ جو پہن کے آتی ہیں انجیکشن لے کے آتی نا ان کو دیکھ کے آدھا ٹھیک ہو جاتا آدمی پر پھر بھی آدمی ویٹ کرتا ہے ان کی تو نرس کے آنے سے پہلے اپنی پہنٹ لگائیے آئیے وہ تیکھ نہیں ہوتا ہے ایسے آدمی دو تین کمپلیمنٹ لگوا لیتا ہے کہ آپ کا اپنا پلوٹ ہے آپ ٹھوکیے ہماری نرسے آتی ہیں دوسری وارڈ سے پتہ جل جاتا آ رہی ہیں چپل گسیڑتے ہوئیں گے اچھا مجھے معاف کر دیجئے گا پلیز اچھا میں یہ باتیں نہ کروں تو پھر اچھا میں یہ کہوں کہ سب جگہ اچھا ہے سب انسان اچھے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر کہاں ہسی آئے گی سر بتائیے اگر میں یہ کہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے ہر جگہ بھلائی ہے ہر جگہ مانوتا ہے ہر جگہ پریم ہے تو پھر میں کچھ پہن لیتا ہوں گلے مالا والا کو اور کچھ کر لیتا ہوں تو پھر یہ کمپیریزن کر کے لوگوں کو ہسی آتی تو کیا چار لوگ نراز ہو بھی گئے تو چلو دوسر لوگ ہستو رہے امریکہ میں کینیڈا میں جی سر تھوڑی مشکل ہوتی ہوگی کہ انگریزی بھات تنگ ہے آپ کا سر ابھی تو میری ٹھیک ہوگی کافی پر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھیسی کے لیے کیا کرتے ہیں اچھا میں نے دیکھا ہے سر انڈیا میں آپ کی لوگ گلتی نکالتے ہیں کہ تمہارا یہ سنٹینس گلت تھا یہ انگریز لوگوں کو کوئی لینا دیں وہ تھوڑ پکڑتے ہیں آپ نے بات سمجھا دی نا اپنی کہ یہاں پہ پورا بولن can I have some water پلیز وہاں پہ بول دو پانی ہے چائے کچھ تو لائی دیں گے اور وہ لوگ اتنا ڈیٹیل میں جاتے نہیں آر تو وہ کھائی جاتے ہیں اچھا ہم نے مرمر کے سیکھئے مجال ہے ہمارا ایک بھی ورڈ سائلنٹ ہو جائے ہم پورا ہم پورا کلیر کر کے بولتے ہیں ان کے سامنے My name is Kapil Sharma I am from Amritsar Punjab Do you have any problem ہمارا آر سائلنٹ ہوئی نہیں سکتا تو وہاں پہ بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں اچھا سوال بڑے پوچھتے ہیں سر ویزا بڑی مشکل سے دیتے ہیں ہمارے تو کئی میرے ایک دو دوست ہیں جو میوزک میں ہیں میرے بینڈ میں انہوں نے تو فوٹو کھیچ کے فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہے US visa holder پتہ نہیں پر ٹھیک ہے گھوم پھر کے آتا ہوں دیکھنی چاہیے دنیا مجھے لگتا ہے سب کو دیکھنی چاہیے کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں ابھی میں نے کہیں پہ تو یہ ٹوٹر پہ میرے کو کسی نے میسیج بھیجا کوئی بے وکوف سا آدمی تھا جو کسی کتے کو ٹورچر کر رہا تھا اپنے دوستوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے مجھے ایسے لوگوں سے بڑی نفرت ہوتی ہے وہاں پہ میں نے دیکھا سر اتنی رسپیکٹ ہے جانوروں کی وہی سے پتہ چلتا ہے سر دیش کا جگر جہاں پہ جانوروں کی اتنی رسپیکٹ ہے انسانوں کی کتنی ہوگی اور یہ سچی بات ہے یہ سچا قصہ ہے میں ابھی وینکوور میں تھا سر لفٹ میں کوئی بڑی کمپنی کا CEO تھا تو اپنے کتے کے ساتھ شاید کھیل رہا تھا ایسے تھپڑوں پڑوں مار رہا ہوگا وہ سی سی ٹی وی میں سیکیورٹی گارن دیکھ لیا اس نے پولیس کو انفرم کیا اس کو جیل ہوئی اس کو فائن دینا پڑا تو ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری دیش میں بھی ہونی چاہیے ایسے سر آپ کے ساتھ آیا ہوں دو اچھی باتیں مجھے لگتا ہے یہ باتیں جنتہ تک پہنچیں گی تینکیو سو میسے سر لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ میری انگریزی سودھر گئی ہے یا اب دیکھیں میں آپ کو ایک دو ٹیسٹ دیتا ہوں پتہ چل جائے گا کہ سوزی مان لیجے سر سیدھا گولی مار دو آپ چھوڑتے نہیں ہے حلاس تک اس کو ٹرانسلیٹ کرنا آپ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے آپ کو پتہ جل گیا نا بس 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 بتا ہے بس چلی آسان والا باتا تو اب پچتائے کیا ہوت جب چڑیا چگگئی کھیت سر یہ محابرہ ہے چڑیا اتنی سی ہوتی کھے کھت کسی چگ گئی پھر بھی میں کر دیتا ہوں سر آپ 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 بہت آسان اس نے اپنا کام کیا اور کرتا چلا گیا لیٹم دو نا سر ہمیں کیلئے نا دنا آہ 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 آپ جانتا سے ہم پوچھیں ایک ایک کر کے ایک کر کے ہاں آہ بسکلی آپ کو جو گانا ہے میرے محبوب قیامت ہوگی I want I love this song I want to sing please please میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں سے محبت ہوگی میری نظریں تو گلا کرتی ہیں تیرے دل کو بھی سنم تجھ سے شکایت ہوگی میرے محبوب میرے محبوب میں اچھلی اور اچھا گاتا ہوں پر میرا آج وہ لگا تھا شوٹ ٹوٹ کر کے تو تھوڑا کام خراب ہے میرا کہوہ یہاں سے یہاں سے ایک فرمائی شاہی ہے منوش تیواری انتا بھی گانا آرہ اب ان کے ڈیمانڈ یہ ہے کہ منوش پنجابی میں گائیں اور کپل بھوشپوری میں میں تو کوشش کر سکتا ہوں میں بھی کری سکتا ہوں سڈے لالے رہوگے تو ایشی کروگے جندگی سکے سارے مجھے کیشی کروگے سڈے لال سڈے لال ہوئے ہوئے چلی لال اتنے یہاں سے کہ وہ تُلا گائی لے لائل علی زی Amerika تاؤپ اللہ کمری جنت کمریا آگے آپ پورا کردی جی سر مجھے کمریا تک آتا ہے آگے گیا نہیں کمریا کرے لگتا جب لگاوے لطول پیسٹک سڈے نال یہ دیکھئے پہلی عدالت ہوگی جہاں میں جج ایسے سے کام کر رہے ہیں جج صاحب میں ایسے مجرم ہوں آپ جج ہیں آپ گانے گانے شروع کر دیئے نہیں میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے غلط تو نہیں ہو گیا نہیں ہم جنتا کے لیے کر دیئے آرے ویری گوڑ سر جنتا جنتا نے جج بنایا جج کو بھی جنتا کی سننی چاہیے یہ جنتا کے عدالت ہے اس میں جنتا سپریم ہے اور جنتا جو چاہیے وہ ہوگا کپل جی ملد اب ایک concern ہے میرے question نہیں ہے جی سر آپ نے آج آپ بہت بڑے star ہو گئے رجت جی نے رجت جی نے بہت اچھے اچھے انٹرویوز لیا میں بہت closely انٹرویو کرتا ہوں ریسنٹلی ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے شارک جی کو دیکھا سلمان جی کو دیکھا آپ انترین جی آپ نے ہاں جی اچھا ٹی وی پہ دیکھا ملد اب میرے concern ہے آپ نے کبھی سوچا تھا کپل جی آپ انٹرویو لیں گے ان کا یہ کپل بتائیں گے آپ اتنے بڑے star ہیں اتنے بڑے shows کرتے ہیں آپ اتنے popular ہیں film بھی کر رہے ہیں کبھی سوچا تھا آپ کی عدالت میں آئیں گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا لائف میں کیونکہ ہم لوگوں نے تو اپنا کریئر بہت ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے خیر جو بھی پہلے کام کرتے رہے ہیں تھیٹر بغیرہ وہ الگ بات ہے لیکن یہ شو کو تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آتے رہے ہیں میں نے واج پہی صاحب کو یہاں پہ دیکھا میں نے ابھی حالی میں مودی صاحب کا اپیسوڈ جب مودی صاحب کا اپیسوڈ آپ کا آ رہا تھا اس سمیں کومیڈ نیٹس بھی آ رہا تھا پہ میں نے اپنا شو چھوڑ کے یہ دیکھا اس سمیں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اور سیریسلی میں نے نہیں سوچا تھا سر یہ اوپر والا ہے نا سر وہ کرتا ہے اپنے آپ جنتہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے عدالت میں اگلا عزام آپ کی عدالت میں کومیڈی کے بادشاہ کپل شرما پر عزام ہے کہ یہ دیش کے نیتاؤں پر کومیڈی کرتے ہیں اب دیکھیں فلم سٹاس کے ساتھ ہم مزاگ کرنے چلیے پولیس کی باہت سمجھ میں آئی ڈاکٹرز کی باہت سمجھ میں آئی ٹیچرز کی باہت سمجھ میں آئی جو دیش بناتے ہیں ملک چلاتے ہیں ایسے لوگ کا مزاگ بلا دیتے آپ نہیں زر مجھے لگتا ہے کومیڈی نائٹس جب سے شروع کیا ہے تو میں تھوڑا سمجھدار ہو گیا ہوں پہلے جو شوز کرتا تھا اس میں تھوڑا بن جا مزاگ نہیں اڑاتے تھے مجھے یاد ہے میں نے ایک ایک ایکٹ کیا تھا میں نیتا بنا ہوا تھا اس میں تو میں نے اپنی ڈیمانڈز رکھیں میں نے کسی نیتا کا مزاگ اڑایا میں نے اپنی ڈیمانڈ رکھی ایک نیتا ہے جو عجیب سا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میرے حساب سے دیش چلنا چاہیے جو جون جلائی میں گرمی بہت ہوتی ہے تو جون جلائی کو دسمبر میں شفٹ کیا جائے تو دسمبر چار بار آنے چاہیے تو اپنے حساب سے تو میں اپنے حساب سے سوچتا رہتا ہوں ڈیموکریٹک کنٹری ہے آپ اپنے حساب سے جو مرضی سوچتے جائیں میں نے تو یہ بھی سوچا ہوگی کس دن مگر میں پردان منتری بن گیا میرا منتری منڈل میرے حساب سے ہوگا سر مطلب آپ اپنی کیابنٹ تہہ کر لیا آپ نے کون ہوگی میرا رکشہ منتری ہوگی کہ کٹرینا کیف ٹائپ مطلب کسی دیش کے ساتھ خراب سمبند ہی نہیں سیدھا رکشہ منتری کے بھیجو دیکھ کے ہی مجھا آجائے اگلے کو بھی کہ واو ایسے فنانس منسٹر اپنی بی بی کو بنا دوں گا کیونکہ ان سے اچھا گھر کوئی نہیں چلا سکتا سو ایسے ٹائپ کر کے کچھ میرے اندر ہے کچھ میں ایسے سوچتا رہا ہوں مجھاک نہیں اڑاتا ہوں سر میں مجھے یہی رہنا ہے جو بڑے بڑے نیتائیں وہ دیکھتے ہیں میں ایک دن پردان مطری موڈی جی کا باشن سن رہا تھا الیکشن کے دوران جب وہ کیمپین کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج کل راحل گاندی اتنی زیادہ کومیڈی کرنے لگے ہیں کہ کپل شرما کا شو بند ہو جائے گا مجھے تو سر وہ بات سن کی بڑا مزایا کہ ایک ابھی تب موڈی صاحب پی ایم نہیں بنے تھے پر مجھے لگا کہ ایک پی ایم پرد کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ مجھے جانتے ہیں مجھے سر کبھی کبھی یقین ہی نہیں ہوتا ابھی حال ہی میں ہم لوگ راشترپادی بھون گئے تو ونکہ یا نیڈو جی مجھے ملے تو کہتے ہیں آپ کا سواگت ہے میں نے کہا سر آپ مجھے جانتے ہیں کہتے ہیں ہاں تو سر مجھے میں تو ویسے ہی حیران ہی رہتا ہوں پہلی بار راشترپادی بھون گیا اتنا بڑا میں نے بھون دیکھا تو میرے لئے بڑی پراؤڈ مومنٹ تھی تو ان موقع پہ میں میں اموشنل ہو جاتا ہوں کبھی کبھی سر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے تو لگتا ہے کہ ابھی ایک دن راشترپادی بھون میں آکے شپت لوں گا شپت؟ مطلب in terms of کیا مطلب مطلب سویرنگی سیرمنی جیسے آدمی پردھان منتری بنتا ہے منتری بنتا ہے وہ راشترپادی بھون میں اس کی شپت گرینٹ سمار ہوتا ہے سر مجھے نہیں لگتا میں کبھی ایسے میں من پاؤں گا میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں میرے موہ سے کچھ نہ کچھ ایسا نکل جائے گا روز خبروں میں ہی رہوں گا میں آج انہوں نے یہ بول دیا آج یہ بول دیا تو میں ابھی ہسی مجاگ میں لوگوں خوش کرتا ہوں مجھے لگتا ہے اس سے بڑیہ جوب مجھے کوئی بھگوان دے نہیں سکتا ہے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں سو یہی ٹھیک ہے سر جب آپ راشپتی ہون گئے تھے تو آپ سوامی رامدیو جی کے ساتھ بہت سارے کچھ باتیں کر رہے تھے کونے میں ایسا خبر آیا آپ کیا بات کر رہے تھے کچھ نہیں میں نے سوامی جی کو کہا سوامی جی آپ آئیے کیونکہ مجھے وہ بڑے وٹی لگے وہاں پہ جو مستی ہو رہی تھی تو وہ مجھے دیکھ کے لگا میں نے کہا سوامی جی تو بڑے وٹی ہیں بڑے مزاکیاں ہیں تو یہ روپ ان کا ہمارے شو میں بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے حالانکہ لوگ جانتے ہیں ان کو جب وہ اپنے یوگا سیشنز کرتے ہیں تو وہ کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ایک آدھ ان کے ون لائنرز آتے رہتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو اپنے شو میں ضرور انوائٹ کروں تو آنے والے ہیں وہ میں بھی آگے چل کے ضرور میری کوشش ہے کہ ان کو لے کے آنے موڈی جی کو بھی بلائیں گے اپنے شو میں سر میری بہت اچھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر جیسے ہم لوگ میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا کہ ہم لوگ امریکہ گئے کینیڈا جب گئے تو وہاں کے ڈیفینس منسٹر مسٹر جیسن کینی وہ ہمارے شو میں آئے تو ہم نے کوئی انویٹیشن بھی نہیں بھیجا تھا ہمیں سامنے سے بتایا گیا کہ ایسے سے آپ کے شو کی کافی چرچہ ہے وہاں پر ٹرنٹو میں تو وہ آئے پھر ہم لوگ وینکوبر گئے تو بی سی کی جو پریمیئر تھی بریٹش کولمبیا کی کرسٹی کلارک وہ آئیں مجھے لگا کہ پردھان منتری جو ہوتے ہیں کسی وہ جب پردھان منتری بن جاتے ہیں وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں وہ دیش کے ہیں ہم سب کے ہیں سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مودی صاحب ڈیفرنٹ بھی ہیں اب آپ بتا دوں میں لوگ کو آپ کرسٹی کلارک سے کیا کہہ رہے تھے وہ چھٹکی اچھا وہ ڈیالگ بلویا تھا مجھے لگا دوسری ڈیالگ آپ کے ہاتھ لگ گئے نہیں نہیں ان کی سرچ بہت خطرناک ہے بھائی تو یہ اچھا آپ کے پاس وہ بھی ہے سر پہلے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں اور میری ڈریس سے وہ میچ کر رہی ہے کلر جی جی انہوں نے ایکشلی میں نے بلو سوٹ پہنا تھا تو وہ بھی بلو پہن کے آئیں اوپر سے انڈین تو ہے تو بڑی بیوٹیفل تھی مجھے لگا بھی ٹھیک ہے یار مطلب ٹھیک ہے کافی اور پھر آپ نے ان سے ڈیالگ بلویا میں نے ان سے ڈیالگ بلویا میں نے کہا آپ دیپی کا پادوکون کو جانتی ہیں میں ان کا ڈیالگ بلوانا چاہتا ہوں تو بولتی میں بولی وڈ فیلمیں دیکھتی ہوں پر اتنا نہیں مجھے پتا ہے پھر میں نے ان سے ڈیالگ بلوانے کی کوشش کی آپ نے ان سے کہا کہ ایک چھٹکی سندھول کی قیمت تم کیا جانو کپل بابو میں نے امپرویس کر دیا تھوڑا میں نے کہا میں مہن بابو کیوں بولوں سوریش بابو کیوں اپنا ہی ڈالتا ہوں کچھ پر وہ سمجھ گئی تھی تار گئی تھی وہ پتہ نہیں ان کو ہندی تو سمجھ آئی نہیں تو فیلنگ سمجھ کیوں گی شاید کیونکہ میں نے کہا لیڈیز کو سب سے پہلے پتا چلتا ہے اگر کوئی ان کو گھور رہا ہے تار رہا ہے یا کچھ لائن مارنے کوشش کر رہا ہے لڑکیوں کو سب سے پہلے پتا چلتا ہے تو تم سب لوگ چھوڑو سب لوگ سمجھ جاؤ سب سے سب سے پہلے تو نیوز چینلز کو پتا چلتا ہے جن کا آپ بہت مزا کڑاتے ہیں نہیں سر نیوز چینلز ایکچلی پر آپ لوگ سب میری بات سے سہمت ہوں گے سر ابھی جیسے میں آپ کے چینل پر نیوز دیکھتا ہوں نیوز بھی ہوتی ہیں سچی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ جو اس کو سجاتے ہیں پہلے coming up آتا ہے یہ ہوتا ہے تو ایکسائٹمنٹ بڑھتی ہے پہلے پہلے بھی خبریں آتی تھے ہم دیکھتے تھے جب سرکاری چینلن پر آتی تھے تو تھا کہ اسے انکرے بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھی اچھا ان کا دل بھی نہیں ہوتا تھا شاید نیوز پڑھنے کا پڑھنے پڑھتی تو نمشکار کل پردھار منٹری دلی جائیں گے پھر اپنی بات کو ٹھیک کرنے میں لینے نہیں پردھار منٹری تو دلی میں ہی ہے کسی اور دیش کے دلی آئیں گے بھارت نے شرلنکا کو نو بھی کٹ سے ہر آیا مطلب اب بھی کمرشلائز ہو گیا جو نیوز بھی آپ دیکھو تو سیدھی سیدھی نیوز نہیں آتی ہے آپ کئی چینل میں 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 نے دیکھا ہے صرف قتل کی نیوز بتاتے نا جب ہی تو پہلے قاتل کی فوٹو دکھاتے ہیں اور پھر نیوز اینکر ہوتا ہے جو وہ سٹائل سے بولتا ہے دھیان سے دیکھئے یہ آدمی اس کو اتنا conviction کے ساتھ بولتے ہیں کہ لوگوں کو بشواس ہو جاتا ہے دھیان سے دیکھئے یہ قاتل ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہو اچھا بچہ اپنے باپ کے طرف دیکھ رہا ہوتا ہے یہ یہی تو نہیں تو کنکشن ہے ہم کی پر ٹھیک ہے سمیں کے حساب سے بدلنا ضروری ہے میں مزاق نیو رہا تھا میں کمپیریزن کرتا رہتا ہوں کہ یہ پہلے ایسے ہوتا تھا ریڈیو دیکھ لو آپ ریڈیو میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک تو چہرہ ویسی نہیں نظر آتا اس میں تو آواز کے دم پہ ہوتا تھا آج کل کے جو آر جیس ہے وہ بڑی اینر جی میں ریڈیو میں کبھی ایک دو بہر انٹروی دینے جاتا ہوں دیکھتا ہوں ہوتا اندر کوئی بھی نہیں ہے اکیلے ہی لگی ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اب اکیلے ہی کمرے آپ سنو رہے ہیں اور آج میں ٹریک بہت پڑھ گیا اور اس کے ساتھ ہی آئے بڑھتے ہیں میں سوچا ہوں کہ اکیلہ باہر سے دیکھو لگتا پاگل ہے گوئی پر اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں ملو سب مزا آتا ہے سو اس حساب سے سر مزاک نہیں اڑھاتا پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مزا تھا بس ٹھیک ہے لگ ساتھ سے فائنل رہا سر کبھی آپ کو کسی سے سچا پیار ہوا ہے جو آپ کی مووی ہے مووی میں نہیں ریالٹی میں مجھے ایکچولی نہ ہر سال ہوتا ہے میں سیریسلی بتاتا ہوں مجھے آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر بات کر مجھے آپ سے پیار ہو جائے ایسی بات نہیں چھر کومیڈی سے نہیں ریال والا ریال والا یہ سیریسلی بتاتا ہوں ابھی ہوتا نہیں ہے ایک بار ہوا تھا وہ چلی چلی گئی کام کچھ کرتے نہیں تھے اب تو سر شادی کی عمر اور یہ کب گوڈ نیوز سنا ہوگی انڈیا کو گوڈ نیوز لڑکیوں کا دل کب لڑکیوں کا دل کب توڑنے والے ہو میں وہی تو سوچنا ہوں کیوں توڑوں توڑ دو ہمارے لیے مجھے لگتا ہے یہ چیزیں سب جب بھگوان نے لکھی ہو جائے ان کے ہاتھ میں تو نہیں آرہے ہو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سیدھا سیدھے کہ کپل شرما آپ کا کوئی ارادہ ہے شادی کرنے کا سر میرا بچپن سے ہے پر پر ابھی کیا ہے سر ایکچولی میں نے دیکھا جب میں کچھ میں نا میرے کو جیسے آپ کو بتایا مجھے ہر سال پیار ہوتا تھا سیریسلی جیسے کلاس بدلنی دوسرا کالیج بدلنا ہو جاتا تھا تو کام کچھ کرتے نہیں تو سب چھوڑ چھوڑ کے چلی جاتی تھی اب سب کی شادی ہو چکی ہیں پھر مجھے لگا کہ سب سے پہلے اپنا کام کرنا ضروری ہے کیونکہ جس کو آپ اپنے گھر لے کے آئے ہوئے تو اس کے خرچے اٹھانا اس کی ذمہ داری اٹھانا بہت بڑی بات ہے تو اس کے پہلے لائک ہو جاؤ سو اب میرا فلحال میرا فوکس جو ہے کام پہ ہے اب آپ لائک تو ہو گئے ہو سر جب میں لڑکیوں خرچے دیتا ہوں مجھے لگتا ابھی بھی نہیں ہوا پر ہو جائے گی سر جلدی ہو جائے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور آپ آنا نہیں میرا فوکس کرن گا ان کے جو نئی پکچر آ رہی ہے تو ہیر میری وہ گانہ گائے بہت بہترین ساؤں گانہ آپ کی لئے گاتا ہوں سر تو ہیر میری تو جسم میرا میرا جھا ہوں لباز تیرا ہو آئیوں قریب تُو چھولوں میں تیری روح بین تیرے میں ہوں بینشان سمندر میں کنارہ تُو جو بکھروں میں سہارا اتنا ہی سر آپ کی عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں کومیڈی کے بادشاہ کپل شرما پر الزام ہے کہ ان کے دل میں مہلاؤں کے لیے رسپیکٹ نہیں ہے کپل یہ شکایت آئی ہے دیش کی پتنیوں کے طرف سے بیویوں کے طرف سے ان کا کہنا ہے کہ آپ کے شو میں سب سے زیادہ آپ مزاک اڑاتے ہیں وائف کا پتنی کا اچھا آپ کو مزا آتا ہے جب اڑاتا ہوں تو نہیں اچھا مجھے بولتے کہ اچھا آپ عورتوں کا مزاک اڑاتے ہیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں میرے شو میں آدھی عورتیں جو بنی ہیں وہ عورتیں ہیں نہیں مجھے لوگ کئی کئی بار پوچھتے کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کا پارٹ کیوں پلے کرتے ہیں میں نے کہا اسی لیے تاکی بکوز ایک لیڈیز کی رسپیکٹ کو برقرار رکھیں بکوز اگر میں اگر میرے شو میں جو گتھی پلے کرتے ہیں سنیل یا پلک پلے کرتے ہیں کیکو ہیں ہے نا علی بھائی دادی بنتے ہیں اگر میں جو حرکتیں ان کے ساتھ کرتا ہوں بھاگو مار پٹائی یہ وہ اگر وہ اصلی لڑکی ہوگی تو شاید ہم لوگ اتنا لیبٹی نہیں لے پائیں گے اور اگر اتنی لیبٹی نہیں لیں گے تو شاید وہ کومک سائیڈ نکل کے نہیں آئے گی تو باقی ہاں جو میری وائف ہیں وہ اصلی ہیں وہ لڑکی ہیں یہ اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں میں آپ کو ایک ادھرن دیتا ہوں جی میں نے دیکھا ایک کیریکٹر نے کہا کہ تیری وائف کو ساپ کانٹ رہا ہے جی تو آپ نے کہا کہ اب ایک کانٹ نہیں رہا اس کا زیر ختم گیا ریچارج کر رہا ہے اچھے ایک بات ہے ہم لوگ کا ہمارا کلچر جو ہے ہندوستانی کلچر ایسا ہے کہ ہم لوگ انگریزوں کی طرح نہیں ہیں جو کلینڈر کی طرح بیوییں بزلتے ہیں ہمارا تو یہ ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ پھیرے لیے سات جنم اسی کے ساتھ وہ جو لوگ ہیں وہ ایک ہی جنم میں سات جنم کے مجھے لے جاتے ہیں تو یہ یونیورسل سچ ہے یونیورسل طرح ہے کہ آپ میہ بیوی جس گھر میں رہتے ہیں دو برتن کھٹکتے ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے میری اب برنگنگ جیسے ہوئی میرے مہباب ہمیشہ لڑتے تھے کبھی کبھی کسی بات کو لڑای شام کو پھر اکٹھے تو یہ جب ہم لوگ میہ بیوی کے اوپر مزاگ کرتے ہیں تو لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے پر ایسی کوئی بات نہیں کی سر میں ریسپیکٹ نہیں کرتا ہوں اتنی ساری لڑکیاں دیکھو میں کتنا پیار کرتا ہوں آپ لوگ سے تو ایسا کچھ نہیں ہے سر آپ کو باتا ہے اس نے بیجدی کروا کروا کے بڑی گاڑی لے لی میری بیوی نے اچھا یہ کھاٹتے رہا ہے اجے دیوگن نے پھر آپ کو یہ کیوں سلا دی کہ کپل مرتے مر جانا شادی مت کرنا اچھا سب خود کر لیتے دوسرے کو منہ کر دیتے ہیں خود سب سے سندر بیوی کاجل میں ان کا اتنا بڑا فین ہوں تو ہاں اب بھی میری فلم کے پرموشن کے سلسلے میں انہوں نے کچھ بولا تھا ایسے کہ میں نے سنا دو شادی کر رہا ہے ایک سلا دوں مت کر تو کیا کے نکل گئے بچن صاحب نے بھی بولا پھر آجے اکشے پاجی نے بھی بولا کافی لوگوں نے بولا پھر میں نے بولا ورن دھمن نہیں بولا میں نے کہا جنہوں نے خود کر لی وہ کیوں سلا دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے انجوائے گیا ہمیں بھی کر کے دیکھ لے لو مطلب لائف کا ایک بہترین پارٹ ہوتا ہے مرنا ویسے بھی شادی کر کے مروزر میرے کو ایسے لگتا ہے کم سے کم فلموں سے سیکھ لیتے ہماری فلموں میں محلاؤں کی کتنی عزت ہوتی ہے ماں کا جو رول ہوتا ہے کتنا رسپیکٹ سے ہوتا ہے ماں سٹیشن بھی جاتی ہے بچے کھو دیتی ہے سر فلمی ماں ہیں ایکچولی واقعے فلمی ہوتی ہیں میں بتاؤں میری ماں جو ہے میں اپنی ماں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میں ہر ماں کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ بھگوان نے یہ جو ذمہ داری دی ہے نا بچے کو جنم دینے کی یہ کچھ سوچ سمجھ کے دی ہے آدمیوں کو کیوں نہیں دی ان کو پتا ہے لاپروال ہو گئے یہ تو کہیں بیئر ویئر پی کے پڑے رہے ہیں کہ بچے شرابی ہو جائیں بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری جو بھگوان نے عورت کو دی ہے یہ سو بھاگیے اسی لئے عورت کو پرابت ہوا ہے پر فلم والی ماں ہیں سر وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آپ دیکھو فلم میں تو تھوڑا ایگزیڈیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کپڑے سلسل کے ماں اپنے بچے کو انسپیکٹر بنا دیتی ہے آج کل سچائی یہ نہیں آپ ماں خود انسپیکٹر ہونا بچے کو ٹیلر نہیں بنا پاتی اتنا کمپیٹیشن ہے فلمی ماں ہیں تو فلمی ہوتی ہیں میں نے بڑا دیکھا اگر پرانی فلمیں دیکھیں نا تو پرانی فلم ہم دیکھا ماں جو ہوتی تھی نا وہ ہوتی اس لیے تھی بچے کو فسا سکے جب بلن کے ساتھ دشمنی ہوتی نا ہیرو کی تو ماں کو ہمیشہ اٹھا کے لاتے تھے وہ میں ہمیشہ یہ بات اپنے شو میں بہت بار کرتا ہوں ہمیشہ ماں کو اٹھا کے لاتے تھے ماں سفید ساڑی پہن کے اچھا اچھا ماں بطبا ضرور دکھاتے تھے بچے راشن کارتے ہیں وہ ضرور ہوتا تھا اور ماں آتی بیٹا میری پرواہ مت کر اور وہ دوسرے ویلن رہتے تھے اپنی ماں کی زندگی جاتے ہو ہمارے باس کو چھوڑ تو کیونکہ ویلن کو اس سمیں ہیرو نے کنپٹی پر رکھا ہوا پسٹول ویلن کی جیسے ہی ماں آتی تھی ہیرو پسٹول پھینک دیتا تھا ویلن چوڑا ہو جاتا تھا اسی سمیں ماں ہوتی اس لیے دی بچے کے بسا ساتھ تر کو بتا ہے تیرے بچے کی دشمنی چل دی ویلن کے ساتھ تجھے کبھی بھی اٹھا سکتے تُو دو چار دی نیدردر ہو جا ایسے اس کے اڈے کے آس پاس گمیں گی تر اٹھائیں گے وہ لوگ وہ تو الگ ماں ہوتی ہیں تو آپ کے شو میں جو بھوا ہے دادی ہے جی ان سب کی اچھی طرح سے مزہ کرتا ہے سر وہ کون سا کم کرتی ہیں کون سی دادی ہوتی جو آ کتنے بڑے بڑے لوگ بچن سا بادے پپییں لے کرتے ہیں ایسی دادی لوگوں کی دادیاں ہوتی سب یہ اچھے طریقے سے بہیو کرتی آو بیٹا آو گھر آیا کرو آتے جاتے رہا اچھا کرتا وہ تو سیدھا جگہ ڈھونڈتی کہاں چاپا لگانا ہے اس نے تو وہ جیسا بہیو کرتی میں بھی ان کے ساتھ کرتا ہوں سر ایسا ہی بھوا میری دیکھ لو آپ ہائی ٹونٹی ٹو دائی سال تو شوک ہو گئے ابھی بھی ٹونٹی ٹو وہ تو جھوٹ بولتی ہیں سر میں نے فیس کیا ہے دونوں کو جنہوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا سوچیے سیریسلی رجل سر کا اتنا دھارمک فیس ہے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا میں نے اس دن کہا میں نے کہا ایسے رجل سر تیرے سینئر جنلیسٹ ہیں ان کے ساتھ تھوڑا مت کرنا ہاں ہاں نہیں کریں گی بعد میں پتا نہیں کیا ہو جاتا ان کو خالی جگہ دیکھتی ان کو ہوتا ہے ہاں چلی جنتہ میں سے ایک پائنل راؤنڈ سر میں سر سے پوچھنا چاہتے ہیں سر آپ انتے نوٹی کیوں ہو یہ ہوگا کچھ ماں باپ کا جھول ہوگا سنڈیب مشرا سر کپل سر آپ کے لئے مشرا جی کیسے آپ بڑی آؤں سر تائل لگا بیچنے ہیں کچھ نہیں سر اگر پسند ہو تو سر آپ لے سکتے ہیں اچھا یا مشرا جی آپ کے داڑی آتی اتنے کیا آپ نے کٹی ہوئی ویسے نہیں سر اتنی آئی ہے ایسا لگتا ریزر سے نہیں کہ انہوں نے سکیل رکھ کے کٹی ہوئی ہے اچھے لگ رہے ہیں آپ سمارٹ لگ رہے ہیں سر آپ سے ایک کوششن ہے سر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بابا جی کا گھنٹا بابا جی سر آپ تھلو کہاں سے لے گیا ہے سر بچپن سے کیا سنتے آ رہے تھے آپ بابا جی کا گھنٹا تھلو کہاں سے مجھے پتا نہیں بچوں نے بڑا پسند کیا اور اس کے وہ چپس اور کیچین بنے لگے اور پتا نہیں کیا کیا ایسے موں سے نکل گیا تھا ہاں ٹی شیٹس بھی اس کی ہاں تو میرے ایسے بات بات بھی نکل گیا تھا کوئی ڈیالک ایسے موں سے ایمپرویزیشن بھی اس کومیڈی میں چلتی لیتی مجھے بھی نہیں آج تھے کس کا مطلب پتا کون بابا ہے اور کس کا تھلو اور کیا ہے تو یہ ورڈ اپنے آپ میں نیا ہے پر مجھے لگتا ہے یہ کیوٹ ورڈ ہے ایسے تھلو بڑا موں بھر جاتا ہے صرفتہ آئیس کریم کھا رہے ہیں آپ تو مجھے لگتا ہے شاید سر مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ جسے ابھی ماں کی بات ہو رہی تھی تو میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کی کوئی پیاری یاد اپنی ماں کے ساتھ پیاری یاد مارک کے ساتھ ساری جو بھی پل ہوتے پیارے ہوتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے تو یہ کمننشن کرنا ان کو دے آپ کیا پر میں پھر بھی بتا تھا ہوں جب میری ماں میرے شو میں بیٹھی رہتی ہے سامنے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ میرا شو اسی لیے کلین بھی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اگر میں اپنی ماں کے سامنے کر سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں تو ساری یادیں پیاری ہیں شکریہ بہت باد آیا یہ سو کرنے میں آپ کی ہر سوال کے بہت انٹریسٹنگ جواب دیئے شکریہ سر اور آج کے اس خاص مقدمے کے لیے ہمارے خاص جج بوش پوری فلموں کے سٹار سنگر اور ممبر آف پارلمنٹ کئی ایسے سوال تھے جس پر پورا دیش جاننا چاہتا تھا کہ کپل کا دوسرا پکش کیا ہے کئی بارے ایسے آروپ لگتے رہے ہیں جو ایک سفل بیقتی کے پیچھے لگتے ہیں لیکن آج آپ نے جس پرکار سے دل کھول کے سارے مددوں پر بات کیے تو کئی چیزوں پر آپ کے جواب سے یہ عدالت بھی اور مجھے لگتا ہے پورا دیش بھی بہت خوش ہوگا کچھ باتیں آپ نے بہت ہی اچھی کہیں جس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ ترشکوں کو دھوکھا نہیں بلکہ تیس اور زیادہ آپ سے چاہتا ہے اس لئے آپ فلم میں جانے کو بہت پوجیٹیو لے رہے ہیں اس کے لئے ہوں آپ کا سواگت کرتے ہیں شکریہ سب آپ اپنے جیون میں پوجیٹیو نیس کو بہت آگے رکھ رہے ہیں سکارات مکتہ کو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ نے کہا فلم کبھی بھی ریلی جو فرق نہیں پڑتا فلم اچھی ہو تو ہٹ ہو سکتی ہے اس کے لئے بھی آپ کا سواگت ہے شکریہ سب آپ نے یہ بہت سچائی سے سوکشویکار کیا کہ شو میں آ کے آپ کو بہت اچھا لگا کیونکہ آپ بھی اپنے شو میں پوچھتے رہتے ہیں کیسا لگا آپ سے تو آپ نے اچھا لگا یہ بتایا آپ کے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے کپل جی کہ صحیح سمیے پہ صحیح شبدوں کا چناؤ آپ کو آتا ہے اور بہت ہی بلکل آوےگ میں آتا ہے بلکل وہ سبحاوی کے روپ سے آتا ہے اس کے لئے ہم لوگ یہ عدالت اس قلعہ کے لئے آپ سے جرور یہ اپلیکشہ رکھے گی اب آپ بھارت کے سچتہ کے برانڈر میجڈر بھی ہیں تو اپنی اس قلعہ کا اپیوگ ہمارے دیش کے ان حجاروں یواجوتیوں کے لئے کریں جس سے وہ لوگ بھی بھارت کے سچتہ اویان سے جڑیں یہ ہماری آپ سے جلد پر مانگیں یہ عدالت آپ سے سجاروپ میں صرف اتنا چاہتی ہے کہ آپ جاتے جاتے ایک سندر سا گیت سنا دیں اور تاکہ سکتے ہیں اچھا جب سامنے خود اتنے اچھے سنگر ہوں وہ ایسی فرمائش کرے تو میں اچھلی میرا تھوڑا کام خراب ہے پر میں سنا دیتا ہوں ایسے ہی آپ لوگوں کے لئے بریت کی لطم ہے ایسی لگی ہو گئی مہمت واری بل بل جاؤں اپنے پیا کو دے میں جاؤں واری واری مہے سد بدھنا اے رہی تنمن کی یہ تو جانے دنیا ساری بے بس گھن لہ چار پھروں میں ہاری میں دل ہاری ہاری میں دل ہاری کر لو اور ید کر لو پچیس تارکھ کی تیاری شکریہ تینکیو سو مچ منو جی سارے الجاموں سے مقت کرنے کے لئے اور تینکیو سو مچ رجل جی اس امید کے ساتھ اس وشواس کے ساتھ کہ کپل اسی طرح لوگ کو ہساتے رہیں گے سماش کے پرتے اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے ان دو بڑی اچھی باتیں انہوں نے کہی ہسپٹلز میں امپرومنٹ کرنا چاہیے جاندروں کو پیار کرنا چاہیے بہت سارے اچھی باتیں انہوں نے کہی اسی طرح کی باتیں وہ کہتے رہیں گے آج کا مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے شخصت کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار